اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں دو ہزار اکیس کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھی یہ والا ڈیزائن یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہے دو ہزار اکیس کا نیا نیا ڈیزائن ہے انشاءاللہ آپ اس ڈیزائن کو بنائیں بہت ہی اچھا رسپونس آپ کو ملے گا تو دوستو یہ والا ڈیزائن کیسے بنتا ہے اس ڈیزائن کا مکمل طریقہ کار سیٹنگ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ کل یا پرسو جب بھی میں کبھی اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو مشین کی سیٹنگ کے حوالے سے یا پکو کے نئے ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر مزید ڈیزائن اور مشین کی سیٹنگ کو سمجھ سکیں تو چلیے چلتے ہیں مشین پر اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں مشین پر یہ میرے پاس کنڈی کٹ ورک کی فینسی پکو کی مشین ہیں اور اس پر میں نے چار داگے کروشیا پکو کے لگا رکھے چار پلائی کے تو یہ میں نے لگا رکھے اور سیٹنگ میں نے کنڈی کٹ ورک یعنی کہ جس طرح سے ہم کٹ ورک بھی کو کرتے ہیں اس طرح کی میں نے سیٹنگ رکھ رکھی ہے یہ گائیڈوں کی سیٹنگ دے لے کوئی میں نے اور کچھ نہیں اس میں کیا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لگائی تو وہی سیٹنگ ہے جو ہم نارمل ہم کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ چار داگے صرف لگائے ہوئے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنے ہیں میسورس کی نہیں کرنا جی تو یہ دیکھیں یہ ہے کٹ ورک والا ٹانکا جو ہم اکثر کٹ ورک میں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی کپڑا لے لینے جیسے یہ میں نے لیا ہوا یہ میرے پاس ہے فالتو کپڑا آپ نے ڈوبٹا لے لینے اس پر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پورے یہ جو ڈوبٹا ہے اس کے اوپر یہ ڈبل چینہ پکو کرنے اس کو ڈبل چینہ پکو کہتے ہیں تو یہ والی ڈبل چینہ پکو آپ نے سب سے پہلے پورے ڈوبٹے پر کرنی ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ڈبل چینہ پکو اس کو بولتے ہیں یہ ہوگی ہے ٹانکا آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے تو یہ سارے ڈوبٹے پر آپ نے کر لینے ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو اس کا مہین ڈیزین ہے اس کو جی تو دوستو اب ہم نے استعمال کرنا ہے یہ پانچھوہ داگا یہ ہے سوٹر یہ چھے نمبر سوٹر ہے داگا اور یہ میں یہاں سے گزاروں گا یہاں پر میں نے یہ آپ شاید سمجھ نہ آ رہے ہو کہ میں نے کیا لگا یہاں پر میں نے یہ والی چھوٹی جو گائیڈ ہے نا یہ والی گائیڈ یہ والی یہ گائیڈ میں نے یہاں پر کٹر کی جگہ پر لگایا ہے لگا یہ جہاں پر بڑا کٹر ہوتا ہے نا بڑے کٹر کی سراخ کی جگہ پر میں نے یہ والی گائیڈ لگائی ہے اس کی ایک سراخ میں سے یہ میں داگا نکال لیتا ہوں اور اس کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں لگا دیا تو یہ میں نے لگا دیا تو یہ آپ نے بالکل فری چھوڑنا ہے آپ نے اس کو بالکل بھی کہیں پر بھی ٹائٹ نہیں کرنا بالکل فری ٹائٹ نہیں کرنا بس ایسی کون نیچے رکھ دینی ہے اور اس کو لگا دینا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلنے دینا ہے بالکل ٹائٹ نہیں کرنا تو یہ کپڑا ہے اور اس کے اوپر ہم بناتے ہیں ڈیزائن تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو یہ دیکھیں کچھ ہی اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائن بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے تو جیسے یہ میں نے بنایا ہے پیکو کے اوپر آپ نے اس طرح پیکو کے اوپر پیکو کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ سارے ڈوبٹے پر بنا لینا ہے اگر پلوں پر کرنا چاہیں تو پلوں پر بھی ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں پلوں پر اگر کریں گے تو زیادہ لے گا اگر پورے ڈوبٹے پر کریں گے تو یہ کچھ ہیوی ہو جائے گا تو بہتر یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ والے جو ڈیزائن ہیں یہ پلوں تک رکھیں پلوں پر لیڈیز زیادہ کروا لے گی تو پورے ڈوبٹے پر شاید وہ نہ ہی کروائیں اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور بہت مشکل بھی ہے اور داکہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوگا اگر آپ پورے ڈوبٹے پر بنائیں گے تو بہترین جو حل اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو یہی کہیں کہ یہ پلوں کا ڈیزائن ہے اور یہ پلوں پر ہی اچھا لگتا ہے صحیح ہے تو پلوں کا یہ ڈیزائن آپ بنائیں تو اچھا لگا ہے اگر کوئی پورے ڈوبٹے پر بنوانا چاہتا ہے تو بھئی اس کے اپنی مرضی بنوانا لے تو آپ اس سے اسی حساب سے چارجز زیادہ کر لینا تاکہ اس میں محنت پہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بنانا ہے تو میں جلدی سے اس کو بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو دوسرا ڈیزائنیں وہ کیسے بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں موسیقی اتنا بنا لی ہے کیونکہ یار پورا ڈوبٹہ بنا ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مقصد تو صرف آپ کو سمجھانے کا ہے کہ یہ والا ڈیزائن کیسے بنتا ہے تو یہ میں نے اتنا بنا لی ہے تو آپ نے اگر بنانا ہے تو بھئی پورے ڈوبٹے پر بنائیں اگر میں بنانے بیٹھ گیا تو یار کافی ٹائم لگ جائے گا اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ بھی دیکھتے دیکھتے بور ہو جائے ہوئے تو مقصد آپ کو صرف سمجھانے کے کہ یہ والا ڈیزائن کیسے بنتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پورے پلو یا پورے ڈوبٹے پر بنا لینا ہے اور اس کے بعد اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی تو دوسرا ڈیزائن بنانے کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ والا کلر لگا لوں کیسا لگے گا آئی تنک اچھا لگے گا اس کی ذرا لکھ الگ بن جائے گی یعنی کہ یہ جو ہے یہ اس کو اتار دیتا ہوں یہ میں گرین کو اور یہ لگاتا ہوں تو یہ ذرا ڈیفرنٹ بن جائے گا اس کی الگ گریس بنے گی اس کی الگ گریس بنے گی اگر آپ کے ڈوبٹے میں دو کلر ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ایک ہی کلر نہیں لگانا اس کو آپ چینج کر لیجے گا الگ الگ کلر میں تو میں یہ کلر چینج کرتا ہوں فرنٹ والا چینج کرتا ہوں فرنٹ کی جگہ پر یہ میں لگا دیتا ہوں تو اس کو اس طرح سے آپ نے چینج کر لینا ہے تو یہ میں نے کلر چینج کر دیا اور سیٹنگ ہوئی رکھنی سیٹنگ کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ دیکھیں تو یہ کلر چینج ہوگا اب ہم اس کے پر کریں گے دیزائن تو آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہے اس کو ایسے پکڑنا ہے چلیے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیک سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو آپ نے ایسے فولڈ کرنا یہ ڈیزائن جو بنا ہوا ہے اس کو آپ نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے یہ دیکھیں اس کو آگے کی طرف لے کے گئے اور یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کر دینا یہ دیکھیں یہ ہے اس کو آگے کی طرف لے کے اور یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے طرف لے جو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو لگا لیا اب ہم نے یہ جو ہے اس کو ایسے کر دینا ہے اس کو اندر کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر لے جانا ہے یعنی کہ پہلے ہم نے اس کو آگے کی طرف کیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو نیکسٹ آگے والا ہے اس کو ہم نے پیچھے کی طرف کر دینا ایسے اس کو ایسے پیچھے کیا اور اس کے درمیان میں یہ جو ٹانکہ یہ لگانا ہے یہی یہ پیکو کے اوپر جو پیکو ہے نا یہ درمیان میں ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے تھوڑا تو مشکل ہے یار کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اس کو ایسے تو اس طرح سے آپ آپ نے یہ کرتے جانا ہے ایک کو ایسے اٹھانا ہے اور اس کو ایک کو اس کے پیچھے اٹھا دینا تو میں اس کو جلدی سے بناتا ہوں یہ بن گیا آگے آگے اب ہم نے جو آگے والا اس کو یہاں پر ایسے کر لینا ہے صحیح ہے اس کو ایسے آگے کی طرف کیا اور جو یہ والا اب اس کو ہم پیچھے کریں گے اب ہم اس کو آگے کی طرف کرتے ہیں اور یہاں پر درمیان میں میں یہ بن گئے اس کو ہم نے آگے کی طرف کیا تھا اب ہم اس کو کرتے ہیں پیچھے کی طرف ایسے پیچھے کیا اب ہم یہاں پر بناتے ہیں اس کو موسیقی 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 جی تو دوستو فائنلی یہ ڈیزائن بن کر تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھ گیا اور کتنا ہیوی ڈیزائن ہے تو سچ بتاؤں تو یہ میرا بھی فرس ٹائم تھا میں بھی یہ پہلی دفعہ بنا رہا ہوں میں نے پہلے کبھی نہیں بنایا ہے تو اس میں کوئی گلتی بھی رہا ہوگی ہو تو اس کو اگنور کیے کر دیجئے گا مٹی بھائی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرا بھی فرس ٹائم ہے پہلے میں نے نہیں بنایا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ میں تھوڑا سا چھوٹا بناتا یہاں تک تو یہ اچھا رہتا کیونکہ یہ کافی ہیوی ہو گیا ہے تو دوستو یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگائی ہے میرا تو فرس ٹائم تھا آپ بھی بنائی ہیں انشالہ شاید آپ اسی اچھا بنا لیں تو ہائی ہوپ کہ آپ مجھ سے اچھا ہی بنا ہوگی تو خیر جیسا بھی بنا آپ کو تریقہ کار سمجھانا تھا امید ہے کہ آپ کو تریقہ کار سمجھ آگی ہوگی تو آپ یہ ڈیزائن بنائیں اور اس ڈیزائن کی پکچر مجھے ورس اپ بھی ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کس بھائی نے کون کون سا ڈیزائن بنایا ہے اور کس طرح کا یہ والا ڈیزائن بنایا ہے تو آپ نے مجھے ورس اپ پر اس کی پکچر ضرور کرنی ہے یہ والا ڈیزائن بنا کر تاکہ مجھے پتا چلے کس کس بھائی نے مجھ سے اچھا ڈیزائن بنایا ہے تو آپ نے مجھ سے اچھا بنانا ہے میرا تو بلکل بیکار بنایا تو کیسا لگا یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو یہاں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائے گا ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اور اپنے پائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا